انتہائی قابل احترام میرے بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو آج کا یہ پروگرام اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے اور ہمارے بھائی ہمارے محول معاشرے میں دیگر مقاتب فکر کے ہمارے دوست وہ جو زور لگاتے ہیں کہ تقلید ہونی چاہیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقلید کرو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو تقلید کرو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تقلید کا راستہ بتایا ہے کون سا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے کون سا منحج ہے کون سی شہرہ ہے جو ہمیں گمراہیوں کی پگڑنڈیوں سے نکال کر ان سے بچا کر سیدھا جنت میں لے کے جاتی قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے بڑے واشگاف انداز میں بڑے سری الفاظ میں یہ حقیقت بتا دی ہے میں تو حیران ہوں کہ ہمارے بھائی مسلمان بھی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں قرآن کو مانتے بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں آپ کے ارشادات کو واجب الاتباع بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیسے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہدایت پر رہنا ہے گمراہی سے بچنا ہے اختلاف سے بچنا ہے تو پھر کسی نہ کسی امام کی تقلید کر لو سورہ نور کی آیت نمبر اکاون میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی سورہ نور سورہ نمبر چوبیس ہے آیت نمبر اکاون ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَعَطُعْنَا مومنوں کے لائق یہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ جب انہیں دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ ہمارے مابین جتنے بھی جھگڑے ہیں جتنے بھی اختلافات ہیں جو بھی ہمارے آپس میں تنازعات ہیں آؤ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلیں آؤ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کا ایک ہی کول ہوگا ان کا ایک ہی جواب ہوگا وہ جواب کیا ہوگا اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا وہ کہیں گے ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی ہمیں قبول ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اختلاف کا فیصلہ کروانا انہیں بلائے لگتا ہے آؤ کتاب اللہ کی آیت ہے قرآن کریم کی آیت سے اختلاف کا خاتمہ کر لیں مسئلہ حل کر لیں مومنوں کا کیا کہنا ہونا چاہیے سمِعْنَا وَعْتَعْنَا ہم نے اللہ کا فرمان سنا اور ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کر لیا اور جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بلایا جائے آؤ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابودعود ترمزی نصاری ابن ماجہ کی حدیث ہے مسلم احمد کی حدیث ہے یہ تبرانی کی حدیث ہے یہ دارنی کی حدیث ہے یہ دارکتنی کی حدیث ہے آؤ اس حدیث سے اپنا مسئلہ حل کر لو جو مومن ہوگا اللہ فرماتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا مجھے قبول ہے سمِعْنَا وَعْتَعْنَا ہم نے حدیث کو سن لیا حدیث کو مان لیا جو شخص حدیث کو یا قرآن کی آیت کو سن کر ماننے سے انکار کر دیتا ہے جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا میں اپنے امام کے قول کو مانتا ہوں مجھے قرآن اور حدیث پیش نہ کرو میں اپنی آنکھیں بند کرلوں گا میں اپنی کانوں میں انگلیاں دے لوں گا میں قرآن اور حدیث کو نہیں سنوں گا میں صرف اور صرف اپنے امام کے قول کو سنوں گا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں مومنوں کی صرف ایک ہی بات ہے قرآن کی آیت لاؤ حدیث لاؤ دوسری کوئی بات نہیں کوئی ہلو حجت نہیں کوئی تعویل نہیں کوئی انکار نہیں کسی امام کا قول نہیں بلکہ سمیع نعوات والا اور اللہ فرماتا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے کامیابی چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ تم بھی قرآن کی آیت سنو اور حدیث سنو تو کہو سمیع نعوات والا ہم نے قرآن کی آیت سنی اور مان لی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور مان لی کامیابی اسی میں اور کتنے ہی مقامات ہیں سورة النساء سورة نمبر چار اللہ رب العزت نے اس سورت میں دی آیت نمبر گنسٹھ میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُنْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْكُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَ مُتَعْذِيلًا فرمایا ایمان والو جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کی بھی اطاعت کرو اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے حاکموں کی بات بھی مانو حکام حکمران ان کی بات بھی مانو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مشروط نہیں ہے غیر مشروط ہے اطیعو کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی اطیع اللہ وَأَطِعُ الرَّسُولِ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے ساتھ اطیعو کا لفظ نہیں ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا حکام اور حکمرانوں کی وہ بات مانو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مدابے کو اور اسے تقلید کی دلیل بھی بنایا جاتا ہے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کی بات بھی مانو رسول کی بات بھی مانو اُلُو الْأَمْرِ سے مرار فقہا ہیں علماء ہیں فقہا کی بات بھی مانو علماء کی بات بھی مانو لہٰذا تقلید ثابت ہو گئی ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے فقہا بھی مرار ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فرمایا اور یہاں اُلُو الْأَمْرِ جمع ہے اُلُو جمع کا سیغہ ہے واحد کا تصنیہ کا نہیں ہے کیا مطلب ہے تمام فقہا کی بات مانو تمام علماء کی بات مانو جس مسئلے کو تمام فقہا جسٹیفائی کرتے ہیں جس فتوے پر تمام علماء کی مہر ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں اسے کہتے ہیں اجمع امت اسے کیا کہتے ہیں اجمع امت اُلُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو اُلُو الْأَمْر ہیں فقہا ہیں علماء ہیں جس معاملے پر متفق ہو جائیں اس کو بھی مان لو ہم قرآنِ 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 کے اس آیت کے اس فرمان سے ذرا بڑا پر بھی منحرف نہیں ہے کوئی ایک مسئلہ لاؤ اس دنیا میں کوئی ایک مسئلہ جس پر صحابہ اکرام متفق ہوں سارے کے سارے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو ایک مسئلہ لاؤ جس پر سارے تابعین متفق ہوں اور ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہو ایک مسئلہ لاؤ تبہ تابعین احمدین اس پر متفق ہوں اور آل الحدیث اس کی مخالفت کرتے ہوں اور تو آج کے دن آج کی تاریخ میں ایک مسئلہ لاؤ جس پر حقیقی علماء متفق ہیں اور آل الحدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم علماء فقہاں علماء کی بات کو مانتے ہیں لیکن کب جب اتفاقی ہو جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کی مانتے ہیں کیوں اسی آیت میں اللہ نے اگلے الفاظ میں بغیر کسی فاصلے کے فرمایا لوگوں علماء کی فقہاں کی حکمرانوں کی حکہان کی باتوں کو مانو لیکن جب علماء میں فقہاں میں اختلاف ہو جائے تو فردوہو اللہ والرسول پھر اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کتاب اللہ قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اسے پیش کرو انکم تم تؤمنون باللہ والیوم اللہ فرمایا کہ تمہارا یہ فرض ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو ضروری ہے کہ ہر اختلاف کو کیا کرو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹاؤ اور اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے رو پھر کہو ہم اپنے ایمان کی مانتے ہیں ہم اپنے ایمان کی اندھی تقلید کرتے ہیں ہم قرآن کو نہیں سنتے حدیث کو نہیں سنتے ہم صرف ایمان کو مانتے ہیں قرآن کہتا ہے انکم تم تؤمنون باللہ اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تمہارا فرض ہے ہر اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو آج اہل حدیث کی یہی دعوت ہے ہماری یہی دعوت ہے کہ آؤ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں انہیں قرآن و سنت پر پیش کر کے انگہ حل کر لو لیکن آگے سے جواب کیا آتا ہے نہیں قرآن و سنت پہ نہیں ہم تقلید پہ جمیں گے ہم تقلید پہ رہیں گے اور لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے ان کو خطاب کیا جاتا ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بس آپ کی مسجد کے امام صاحب جو کہہ دیں آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسے ماننا ہے آپ نے کیوں نہیں کرنی کیوں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کیوں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اپنے عالم سے سوال نہیں کرنا سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ یہی کہتے ہیں یہی خطاب ہوتے ہیں نا جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اہل الحدیث ہو رہے ہیں اہل حدیث کی دعوت سے قرآن و سنت کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے کان بند کرو اپنی آنکھیں بند کرو خبردار کسی وابی کسی غیر مکلت کی گفتگو نہیں سننی تو امام صاحب جو کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے جاؤ امام سے پوچھنا نہیں ہے سوال نہیں کرنا ہے جبکہ یہ قرآن و سنت کے سراسل متسادن نظریہ ہے یہ تقلید کتاب و سنت کا انکار ہے اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساہ میں دوسری جگہ پر آیت نمبر 65 میں سورہ نمبر 4 ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہ اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات کو آپ کے دربار میں لے کے نہ آج تمام اختلافات کا فیصلہ آپ سے کروا نہ لے اس وقت تک یہ مومن ہو سکتے اللہ نے قسم اٹھا گا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اور جب آپ سے فیصلہ ہو گیا آپ کا ایک فرمان سامنے آ گیا حدیث اور سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا جو کہ ایک مکتب فکر کو ایک فرقے کو منظور نہیں ہے پھر کیا ہوگا فَلَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَا جَمْنِ الْمَا قَدِبُ فرمایا کہ کسی مسلمان کی کسی مومن کی یہ جورت نہیں ہونی چاہیے حدیث سے فیصلہ آنے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرے میرے امام کا مذہب نہیں ہے میرے باگ دادا اس طرح نہیں کرتے رہے ہیں اگرچہ حدیث سے یہ ثابت ہے لیکن میں کیسے عمل کروں میری فقہ اس بات کو نہیں مانتی ہے فرمایا کسی مومن کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے خوش دلی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرے تب مومن ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دل کی خوشی سے اسے اپنا دین اور ایمان بنا لے جیسے ہی قرآن کی آئے سنیں جیسے ہی حدیث سنیں جیسے ہی سنت پڑے سیرت کا مطالعہ کرے آیات کی سیرت سامنے آئے فوراً اپنا سر تسلیم مخم کر دے سر تسلیم مخم کر دے اس کو مان لے اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے دے اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت سورہ نور آیت سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُنَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِهِ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر آپ کی حدیث کو دیکھ کر پھر بھی مخالفت کرتے ہیں اس کے خلاف عمل کرتے ہیں اس کو اپناتے نہیں ہیں اللہ رب العزت نے فرمائے انہیں ڈر جانا چاہئے اَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةُنَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُنَا انہیں کوئی اللہ کی طرف سے عذاب کوئی آزمائش ان پر آ جائے گی یا دردناک عذاب اللہ رب العزت کا ان پر مسلط ہو جائے گی ایک مسلمان کس طرح یہ جسارت کر سکتا ہے قرآن کی آیت سن لی ہے اس نے اسے سمجھا گیا مسئلہ قرآن کی اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے جو میرے مذہب میرے عقیدے میرے فرقے میری فقہ کے خلاف ہے کس طرح اسے جسارت ہوتی ہے کہ حدیث کو دیکھ لینے کے بعد جو اس کی فقہ کے خلاف ہے پھر بھی وہ اس کے خلاف عمل کرتا رہتا ہے پھر بھی حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی وقت بھی اس پر اللہ کا عذاب آسکتا ہے ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے آ جاؤ کتاب و سنت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یہی تربیت کی ہے آپ اپنی امت کو یہی دے کر گئے ہیں کبھی کسی شخص کی تقلید کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیئے کوئی ایک مثال آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے آپ کی صیرت میں سے آپ کی حدیث میں سے کوئی ایک مثال بھی بیش نہیں کی جاتا ہم آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کے امبار لگا دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پہلی حدیث مستدرک حاکم نے امام حاکم رحمہ اللہ انہوں نے المستدرک کے نام سے کتاب لی اس میں انہوں نے اپنی سنت سے حدیث کو پیش گئے وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر احمد ابن اسحاق الفتیح قال حدثنا العباس بن الفضل الاسفادی قال حدثنا اسماعیل بن ابی اوویسن و اخبرن اسماعیل بن محمد بن الفضل الشعرانی قال حدثنا جدی قال حدثنا ابن ابی اوویسن قال حدثني ادی ان صور ابن زیدن الدیلی ان عکری مطان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب الناس بھی حجت الودائی مستدرک حاکم کی حدیث صحیح سنت کے ساتھ ایک ایک راوی کو پرخلو جا کر رجال کی کتابوں کو خنجال لو اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک راوی پر بھی مملی نہیں اٹھا سکتے امام حاکم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحیح ہے راوی عبداللہ بن عباس ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے کے دوران آپ نے یہ ارشاد پرکا لمبی حدیث ہے میں سکپ کرتا ہوں وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرمایا فَحضَرُوا یا ایوہ النَّاس حجت الودا کے خطبے میں بے سمار صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے ارشاد پرکا فَحضَرُوا یا ایوہ النَّاس لوگوں ڈھر جاؤ رک جاؤ باز آ جاؤ اِنِّي قَتْ تَرَتُ فِيكُمْ مَا اِنِي اَتَسَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَزِلُّوا عَبَدَا میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھان لیا فَلَنْ تَزِلُوا عَبَدَا پھر کبھی گمراہ ہو چکو گے گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے جو بندی بھائیوں سے ملتا ہے ایک نسخہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے بریلوی بھائیوں سے ملتا ہے جو ہمارے تقلید کرنے والے بھائیوں سے ملتا ہے اور ایک نسخہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حجات الودا کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا اِنِّي قَتْ تَرَتُ فِيكُمْ مَا اِنِي اَتَسَمْتُمْ تِهِ فَلَنْ تَزِلُوا عَبَدَا لوگوں میں تمہیں ایسی چیز دے کر جا رہا ہوں تقلید کس نے دی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید دی ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ امام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے اشروبال پیدا ہوئے اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً ستر سال گزر جاتی ہے تقلید تب کی شروع ہو رہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھے جا رہے فرمایا میں تمہیں وہ چیز سوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ ہو سکو گے کونسی چیز ہے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن ہے دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آیالی حدیث کی یہی دعوت ہے ہمارا یہی اوڑنا بچھونا ہے ہماری یہی کوشش و قابش ہے کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بول والا ہو جائے ہماری یہی دعوت ہے اور بڑے پیار اور بڑی محبت سے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کسی کی پگڑی اچھال رہا ہمارا مقصود نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانا کسی کو ہیچ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف ہدایت پر لانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ دیا اپنے صحابہ اکرام کو کتاب اللہ سنت الرسول دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جا حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں عمر فاروق بھی نہیں عثمان غریب بھی نہیں علی مرتضی بھی نہیں عشرہ مبشرہ بھی نہیں بدروہدوالے بھی نہیں بہترزوال والے بھی نہیں فتح مکہ والے بھی نہیں خیبر و ہنین والے بھی نہیں دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جس کو کیوں نہ کہا جا سکے جس سے سوال نہ کیا جا سکے اور یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے قرآن نے کیا کہا سورة البقارہ سورة نمبر دو آیت نمبر 137 فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَتَوُ میرے نبی کے صحابہ یہ لوگ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں اگر تمہارے ایمان کی طرح یہ ایمان لائیں گے تو تب ہدایت پر ہوں گے وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ پکی اور یقینی بات ہے حتمی بات ہے کہ یہ گمراہ ہے فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا آج آپ کو تکلیف میں دیتے ہیں آزمائشوں میں ملتلا کرتے ہیں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اللہ رب العزت آپ کے لئے کافی ہو جائے گا وَهُوَ السَّبِيُ اللَّهُ لِلِيمِ آج بھی ہم پیان اور محبت سے دعوت دیتے ہیں لیکن ہماری دعوت میں روڑے اٹھائے گا لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کی دعوت کو نہ شروع انہیں تکلیفیں وہ میں مطلع کرو ان پر کیس کرو ان کے راستے بند کرو ان کی دعوت کو روکو پتہ ہے کہ ہاتھ سے لوگ جا رہے ہیں مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کا منحج کیا تھا میں آج بتانے والا ہوں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الموجم القبیر میں اپنی سنت سے یہ حدیث لے کر آئے سنت یہ بھی حسن ہے حدیث یہ بھی صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول الموجم القبیر تبرانی میں جو مستدر کے حاکم کی حدیث میں نے پیش کی اس کا نمبر تین سو اٹھارہ ہے خود کھول کے آپ چیک کر سکتے ہیں تین سو اٹھارہ نمبر ہے اور یہ جو حدیث ہے الموجم القبیر تبرانی کی ڈیارہ ہزار نو سو اکتالیس نمبر حدیث امام تبرانی فرماتے ہیں حدیثنا احمد بن عمر امام احمد بن عمر امام تبرانی کے استاد وہ فرماتے ہیں حدیثنا زیاد بن عیوبہ ان کے استاد زیاد بن عیوب ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کے استاد ہیں ابو عبیدہ الحداد امام لی جبنی تینار عد اکریمتہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ امام تبرانی سے لے کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک سند کسی میں کوئی یرت ہے اٹھائے انگلے کسی راوی پر رکھے راویوں کے نام میں نے پڑھ کر سنائے بعد میں جائے اطراز کرے اس کی سند پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں لئیس آہادن اللہ یعقظ من قولی ہی ویدعو اس کائنات میں کوئی حسنی حسی نہیں ہے کہ جس کی ہر بات کو مان لیا جائے بلکہ ہر ایک کی بات کو مان بھی لیا جائے گا چھوڑ بھی دیا جائے گا غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں عبداللہ بن عباس کے پاس کون تھا ابو بکر صدیق بھی تھے عمر فاروق بھی تھے عثمان غنی بھی تھے علیہ مرتضی بھی تھے طلاع و زبیر بھی تھے عشرہ ممسرہ بھی تھے لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے علاوہ نہ عبو بکر کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جا سکتی ہے نہ عمر کی نہ عثمان کی نالی اور یہ صرف ایسی تھیوری نہیں تھی کہ ایک نظریاتی مسئلہ تھا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کر کے دکھایا تھیوری نہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف اگر کسی صحابی کی بھی بات آئی ہے تو تھکرادی ہے کیا کی ہے تھکرادی ہے کسی صحابی کی بھی بات چاہے وہ کتنا بڑا عالم کتنا بڑا فقی ہے کتنا بڑا اپنے دور کا محدث ہے کتنا بڑا استاز ہے اس کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف آئی ہے جان بوجھ کر تو صحابہ کرام نے کبھی حدیث کی مخالفت نہیں کی لیکن وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہے ان کو معلوم نہیں تھی اور اگر صحابہ کرام میں ابو بکر عمر عثمان علی میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن تک کوئی ایک حدیث نہیں پہنچی اور انہوں نے اس کے خلاف فتوہ دے دیا تو صحابہ کرام کے بعد کون ہے ایسا دعوے دار جو کہتا ہے کہ میرے پاس قرآن و حدیث کا سارا علم ہے میں بحر العلم ہوں میرے پاس نہ قرآن کی کوئی تفسیر چھوٹتی ہے نہ کوئی حدیث چھوٹتی ہے کون ہے ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد انہوں نے ایسا دعوے نہیں کیا بعد میں کوئی دعوے کرے اس کا دعوے کیسے وہاں لیا جائے اور یقین کریں آئمہ دین میں سے کسی نے یہ دعوے کیا نہیں نہ امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ نے ایسا کوئی دعوے کیا نہ امام مالک نے نہ امام شافی نے نہ امام آمن حمبر رحمت اللہ کسی نے یہ دعوے نہیں کیا بلکہ وہ یہی سمجھاتے رہے بھئی ہم انسان ہیں اپنی کوشش کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں جو مسئلہ ہمارا ہماری جو بات کتاب و سنت کے خلاف آج ہے اس کو چھوڑ دو کتاب و سنت کو مان لو کتنی عجیب بات ہے کہ وہ آئمہ دین ہمیں یہ دعوے دیتے رہے اور ان کے مقلدین نے کہا کہ نہیں میں حنفی ہوں لہذا امام ابو حنفہ کی ہر بات میرے لئے دین اور شریعت میں امام ابو حنفہ کی کوئی بات نہیں چھوڑ سکتا میں مالکی ہوں تو میں امام مالک کی کوئی بات نہیں چھوڑوں گا میں شافی ہوں تو امام شافی کی ہر بات مان لوگا میں حنبلی ہوں تو امام حنبل کی اندی تقلید کروں گا ان آئمہ نے کبھی بھی تقلید کی دعوت دیتا اور صحابہ اکرام کا منحج کیا ہے بتانے لگا ہوں یہ ایک نظریہ ہے ایک عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے نبی کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی کوئی بات چھوڑی نہ جا سکے نبی کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس سے پوچھانا جا سکے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے بتاؤ دلیل کیا ہے کتنی حیرانی کی بات ہے ہمارے دیوبندی ایک عالم ہیں ہمارے سرگودہ میں مولانا عطاولہ بلیالوی صاحب دیوبندی ہیں تقلید بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ایک وہ ہیں جو مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ گوچر خان میں کوئی عالم صاحب آئے عبداللہ عابد صاحب وہ بھی دیوبندی ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے امام کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان اپنی مسجد میں جاؤ امام صاحب جو کہے تمہیں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں اپنے امام کو تم کیوں بھی نہیں کہہ سکتے کیوں دلیل چاہے نہیں پوچھ سکتے مولانا عطاولہ بلیالوی صاحب کیسی خوبصورت بات کی مسئلہ کی اہلی حدیث پیش کیا نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہتے ہیں اوہ نوجوانوں تم نے ان مولویوں کو خراب کیا جب بھی کسی عالم سے کوئی بات سنو اسے کہو مولوی جی کیوں مولوی جی دلیل کہا ہے کہتا ہے جو کتابوں سننے سے دلیل دے اس کی بات مان لو دوسرے کی بات کو چھوڑ ہم تو یہ دعوت دینے نکلیں کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت بھاگو خراب ہوا ہی معاملہ تب ہے جب آپ علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگیں تحقیق کرو اوہ نوجوانوں آپ پڑا لکھا تب کا جستجوں کرو تفتیش کرو تحقیق کرو پرکھو خود پڑو بس ایک جملہ میری تقریر سے متعلق نہیں لیکن کہوں گا ضرور ہر عالم کے آگے کرو کیوں بندیالوی بات کرے تو کہو بندیالوی جی ان کیوں کوئی دلیل آپ کی بات پر قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث ہر عالم کے جوان میں کیوں کہنے کیوں بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لان کی ماننی ہے بس ان کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا جس نے کیوں کی وہ کافر ہوگی وہ بغیر کیوں کے ماننے باقی ہر ایک کی بات دلیل دلیل یہ بڑا مالوی ہے اتنا بڑا مالوی جو پگڑی پڑی باندے وہ بڑا مالوی ہوتا ہے جتنا پہنے سے بندہ مالوی بنتا ہے کاندہ پہ رومان لٹکانے سے مالوی بنتا ہے تصمیر آلنے سے مالوی بنتا ہے یہ بڑا مالوی ہے بڑا مالوی وہ ہے جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے محمد کا سرمان بیان کرتا ہے وہ ہے بڑا مالوی سبحان اللہ یہی مسئلہ کے اہل حدیث کی دعوت ہے یہی ہماری دعوت ہے تمام مسلمانوں کو ہر بندے سے پوچھو کیوں دلیل کیا ہے ہم سے پوچھو آپ نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہیں آپ رفعیدین کیوں کرتے ہیں آپ آمین بلجار کیوں کہتے ہیں آپ جلسل اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ فاتح خلفل امام کے قائل کیوں ہیں ہمیں خوشی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں لیکن دوسری طرف آپ جائیں گے سوال کریں گے مولوی صاحب ہم امام کے پیچھے فاتح کیوں نہیں پڑھ سکتے تمہیں کیا بھی لگتا دعا بھی ہو رہا ہے کسی غیر مکلے سے باستہ پڑھ گیا ہے جان چھڑا لے ان سے ورنہ گمڑا ہو جاؤ گے ہمیں خوشی ہوتی ہے آؤ ہم سے سوال کرو ہمیں پوچھو کیوں کہا آپ نے دلیل کیا ہے صحابہ اکرام کبھی یہی بتیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی ہر بات انہوں نے مانی کتاب و سنت کے جب بھی خلاف آئی فوراں چھوڑ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکیاسی ڈبل فور ایٹ وان نمبر امام بخاری اپنی سنت سے بیان کرتے ہیں حدیث نمبر ابن علیہ کالا حدیث نمبر یحیاء کالا حدیث نمبر سفیان ان حدیبن ان سید ابن جبیرن ان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کالا کالا عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا اللہ کے فضل و کرم سے توجہ میری طرف رکھنی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن ہمیں فرمایا فرمایا ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا عبای بن کعب ہے عبای بن کعب سب سے بڑا کاری ہے اور سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا علی ہے جھوٹے پرپیگنڈے چلتے ہیں نا صحابہ اکرام کے بارے میں دشمن تہلی اہل بہت کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول یہ فرمان صحیح بخاری میں ترج ہے صحیح سنر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بڑے کاری عبای بن کعب ہیں اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحی ہے سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے جسٹس علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا لیکن آگے ہی جو ارشار فرمایا سبحان اللہ مسئلہ چامتہ کے لئے حل کر دیا کوئی کتنا بڑا حال انہیں اپنے فیلڈ میں سب سے بڑا ہے صحابہ میں سے قرآن سب سے جارہ پڑے ہوئے عبای بن کعب ہے سب سے بڑے کاری کون ہے لیکن عمر بن خطار کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ عُبَيْجِن کئی جگہ پر ہم قرآن کے بارے میں عبای بن کعب کی بات مانتے ہیں نہیں کیوں وَزَاقَ عَنَّا عُبَيَّرْ يَكُولُ لَا عَدَعُ شَيْعًا سَمِيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ عُبای بن کعب کہتے ہیں کہ جو آیت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی میں کبھی اس کو چھوڑوں گا میں اس کو تلابن کرتا رہوں گا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ اَوْذُنْ سِحَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِحَا سورہ بَقَلَا جی آیت نمبر ایک سو چھے ہے عمر بن خطار کہتے ہیں کہ وہی بن کعب کی یہ بات قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے لہٰذا ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم نہیں مانیں گے قرآن کہتا ہے کتنی آیتیں ہم نے منسوخ کر دی کتنی آیتیں ہم نے منسوخ کر دی یاد رکھیں قرآن کریم میں منسوخ کئی قسم کی آیتیں کچھ آیتیں ایسی ہیں حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی لیکن حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں مثالیں دو کا بات بہت لمبی ہو جائے اور ایک قسم کی وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گی حکم بھی منسوخ ہو گیا اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی یا نئی وحی نازل کر دی کہ میرے نبی یہ آیت منسوخ ہو گی اس کی تلاوت بھی منسوخ عبی بن کعب سب سے بڑے کاری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جو آیت میں نے سنی ہے میں تو تلاوت کرتا رہوں گا عمر بن خطاب کہتے ہیں عبی بن کعب کی یہ بات اگرچہ قرآن کے سب سے بڑے عالم عبی ہیں لیکن قرآن کے بارے میں یہ بات عبی بن کعب کی ہم مانیں گے نہیں اور فقہ کا سب سے بڑا امام امام آزم کہہ لو لیکن اس کی بات فقہ کے بارے میں وہ نہیں مانی جائے گی جو کتاب و ذنب کے خلاف جسے قرآن میں اپنا امام عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں عبی بن کعب وہ عبی بن کعب جو امام شہابہ کا امام ہے قرآن کا سب سے بڑا امام شہابہ میں سے عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم اس کی بات کتاب اللہ کے خلاف مانیں گے دوسرے قوم تھے سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے جسٹس علی بن عبی طالب رضی اللہ ان کی بھی ایک مثال سعی بخاری میں تین ہزار سترہ نمبر حدیث 3017 نمبر حدیث امام بخاری اپنی سندھ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ امام علی بن المدینی جی نے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں بات کیا ہو رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی ہر بات مانیں جو بھی ہستی ہو بڑی سے بڑی ہو کتاب و سنت کے خلاف بات ہے تو ہم کیا کریں گے چھوڑ دیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے یہ شاگرد بھی ہیں اکرمہ وہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہوں نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا ان کا جرم تھا ان کو قتل کیا جانا تھا قتل کرنا تھا واجبال قتل تھے مرتض ہو گئے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہوں نے ان کو فانسی دینے کی بجائے یا گلہ گاٹنے کی بجائے آگ میں جلا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بول اٹھے علی بن عبی طالب جیسا سب سے بڑا قاضی ہے صحابہ اکرام میں سب سے بڑا جسٹس چیف جسٹس جس کو چیف جسٹس کی ڈگری عمر بن خطاب دے رہے ہیں ان کی بات آئی کہ انہوں نے زندہ جلا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بول اٹھے فرما جائے لَوْ كُنْتُ عَلَى لَمْ أُحَرِّكْهُمْ صحیح بخالی کے الفاظ ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان لوگوں کو زندہ جلاتا نہیں لِعَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَا علی کی بات نبی کے بات کے خلاف ہو گئی ہے میں علی کی بات کو مانتا چھوڑتا ہوں علی کی بات کو میں علی کی جلہ پر ہوتا انہیں زندہ نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ آگ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دینے کا مجاز نہیں لہذا علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے اس حدیث کو نہیں سنی تھی نبی کی حدیث کے خلاف انہوں نے کام کر دیا میں علی کی بات مانتا اور آگے فرماتے ہیں وَالَا قَتَلْتُهُمْ میں انہیں جلاتا نہیں لیکن میں ضرور انہیں قتل کرتا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں نہیں جلاتا کیوں محمد الرسول اللہﷺ کے فرمان کی وجہ سے میں انہیں قتل کرتا ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کرتا کیوں محمد الرسول اللہﷺ کے فرمان کی وجہ سے مَنْ بَدْدَلَ دِينَهُ فَقْضُ لُو جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل جو مرتد ہو جائے اس کو کیا کرو محمد الرسول اللہﷺ کا فیصلہ قتل کرنا ہے مرتد کو حدیث کا فیصلہ سنت کا فیصلہ کیا ہے مرتض کو قتل کرنا ہے اور علی بن عبی طالب خلیفہ راشد کا فیصلہ کیا ہے آگ میں جلانا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں علی کے فیصلے کو نہیں مانتا میں نبی کے فیصلے کو مانتا اور کون ہے تمہارا ایمان جو علی بن عبی طالب سے زیادہ ہے جو ان سے بڑی شاہر والا ہے جو ان سے بڑے مقام والا ہے جو ان سے بڑے علم والا ہے جو ان سے بڑی فقہ والا ہے جب علی بن نبی طالب کی بات نبی کے خلاف نہیں مانی جا سکتی جب علی بن نبی طالب کو کیوں کہا جا سکتا ہے جب علی بن نبی طالب کو حدیث سنائی جا سکتی ہے کہ علی تمہارا یہ فیل درست نہیں کیونکہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کون سا بڑا امام ہے آپ کی مسجد کا جس کو آپ پوچھ نہیں سکتے امام صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں دلیل کیا ہے کتنی بڑی جسارت ہے داوت فکر ہے ہماری طرف سے اہلِ حدیث کی طرف سے ہمارے بھائیوں کو کتاب و سنت کا دامن مضبوطی سے تابع اگر کامیاب ہونا جاتے ہو اگر آپ کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو یہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کو چھوڑ کے گئے صحابہ اکرام کتاب و سنت کی پیل بھی کرتے اور اس سے اگلی حدیث جو صحیح بخاری کی یہ ہے میں آپ کو سنانے والا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جائے گیا تقلیل کی جڑے اکھار دینے والی حدیث حدیث کا نمبر ہے 6736 6736 نمبر امام بخاری اپنی سنت سے لے کر آتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے سنت والے ہیں ہم سنت کے بغیر بات کرتے ہیں نہیں ہمارا ہر مسئلہ صحیح سنت سے ثابت ہے امام بخاری فرماتے ہیں حدیثنا آدم کالا حدیثنا شعباتو کالا حدیثنا آبو قیسن کالا سمیتو حزیل بن شرحبیل حزیل بن شرحبیل تابعی ہیں کہتے ہیں سئلہ ابو موسیٰ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ بڑے جنین القدر سے آبی وہ صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم موسیٰ احمد کی حدیث مومن امن ایبن مومن جن کے ایمان کی قواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانِ نبوت سے دی ہے فرمائیے مومن ہے اور عام مومن نہیں اللہ کا برا پیارا مومن ہے اللہ سے رجوع کرنے والا اللہ سے برا گارہ تعلق رکھنے والا مومن ہے یہ میرا بمگو سا شریف یہ ابو موسیٰ اشری کون ہے جو اماموں میں سے جو ابو موسیٰ اشری کی شان کے بڑانی برابر ہی ہو گئے لاکھوں درجے بھی ان کے شان کے قریب بھی پھٹکتا ہو کون ہے کوئی امام ابو موسیٰ اشری رضی اللہ ان سے سوال کیا گیا وراست کا سوال ہوا ایک بیٹی ہے ایک پوٹی ہے اور ایک بہن ہے یہ تینوں وارث ہیں ان میں براست تقسیم کرنی ہے کیا کریں ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں لِلْبِنْ تِنْنِسْفُ وَلِلْوْخْ تِنْنِسْفُ سیدھا سا مسئلہ ہے آدھا حصہ پوری جائدار کا آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا اور آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا پوتی کو کچھ نہیں ملے گا آدھا حصہ بہن کو آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا اور ساتھی کہتے ہیں سوال کرنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کسی ایک کی آنکھیں بند کر کے بیروی کر نہیں نہیں تابعی ہے ابو موسیٰ اشری جیسا جنیل قدر سے آتی ہے اس سے فتوہ لینے کے بعد بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا گیا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ابو موسیٰ سے بہتر فتوہ دل جائے کوئی ایسی بات جو ابو موسیٰ کو معلوم نہ ہو حالانکہ ابو موسیٰ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ جاؤ جا کے عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو عبداللہ بن مسعود بھی میرے فتوے کے مطابق فتوہ دیں گے عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے گئے اور جا کر بتایا کہ ہم نے عبداللہ ابو موسیٰ اشری سے مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے مسئلہ یہ بتایا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو عبداللہ بن مسعود بھی میرے والا فتوہ دیں گے فقال ابن مسعود عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سبحان اللہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ فرماتے ہیں لَقَبْ غَلَلْتُ عِذَنْ وَمَا عَلَى مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور سوال کرنے والے ابو موسیٰ کا فتوہ میرے پاس لے کر آئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود بھی میرے والا فتوہ دے گی کہتے ہیں اگر میں ابو موسیٰ والا فتوہ دے دوں اللہ کی قسم میں گمراہ ہو جاؤں میں ہدایت والوں میں سے نکل جاؤں ابو موسیٰ اشری کہاں ہمارے امام کہاں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں ابو موسیٰ اشری والا فتوہ دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا ہدایتی آفتار لوگوں میں سے نکل جاؤں گا اگر آج ہم کہہ دیں بھئی آپ فلان امام کی تکلیف میں یہ بات کہہ رہے ہیں یہ گمراہی ہے ہمارے گھرے پڑ جائیں گے جی دیکھو اتنے بڑے بڑے امام ہیں اتنے بڑے بڑے اماموں کی بات ماننے کو آپ گمراہی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اگر ابو موسیٰ کے فتوہ کے مطابق میں بھی فتوہ دے دوں آنکھیں بند کر کے قرآن و سنت کو دلائل کو دیکھیں بغیر میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا میں پھر ہدایت پر رہوں گا نہیں کہتے ہیں میں ابو موسیٰ کے فتوہ کے مطابق فتوہ نہیں دوں گا بلکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فتوہ دوں گا مجھے نبی کی حدیث معلوم ہے میں کیوں ابو موسیٰ کی بات مانوں کون ہے ایسا غیرت مند مسلمان جو اپنے مولوی صاحب کو جا کے عطب اور احترام سے کہے میرے پاس بخاری کی حدیث موجود ہے میں فقہ حنفی کو مان سکتا امام ابو حنیفہ کی بخاری کے خلاف حدیث کے خلاف بات کو نہیں مان سکتا میں امام احمد بن حنبل کے قول کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا میں امام مالک بن انس کے قول کو فتوہ کو ان کی فقہ کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا میں امام شافی کی بات کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا اعلان کرو میرے پاس نبی کی حدیث ہے میں کسی کی بات کو ماننے کے لئے تیار میں ہوں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور جب جا کر ابو موسیٰ کو بتا اچھا فتوہ انہوں نے کیا دیا انہوں نے فتوہ دیا فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا چھتا حصہ پوتی کو ملے گا جو باقی بچیاں جتنا بھی آدھا اور چھتا حصہ دینے کے بعد وہ سارا کا سارا بہن کو چلا جائے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ یہ ہے آپ کی حدیث یہ ہے میں ابو موسیٰ کے فتوے کو چھوڑتا ہوں رج کرتا ہوں میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا کیا خیال ہے اگر وہ کہے کہ میں تو انفی ہوں بھئی حدیثیں ٹھیک ہیں لیکن مجھے نہ سناؤ میں انفی ہوں میں تو فقہ انفی کا بیروکار میں تو امام ابو نفا کی بات مانتا ہوں میں تو مالکی شافی حملی ہوں کیا خیال ہے پھر کیا گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارا فتوہ نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فعل اور جا کر ابو موسیٰ عشری کو بتایا اور تم آپ کہتے تھے نا ابو عبداللہ بن مسعود بھی وہی فتوہ دیں گے انہوں نے تو آگے سے یہ بات بتائی ہے کہتے ہیں اور لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود جیسے عالم تمہارے پاس ہے مجھ سے پوچھو ہی نہ عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں لیکن کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی ہر بات پھر آنکھیں بند کر کے باننی ہے صحیح مسلم اٹھائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوب میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جور کر گھڑنوں کے درمیان میں رکھتے تھے کیا کرتے تھے ابو موسیٰ عشری جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود کو وجود ہیں مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے صحیح مسلم امام مسلم اپنے سن سے لے کر آئے عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھوں کو اس طرح بند کر کے اپنے گھڑنوں کے درمیان میں رکھتے تھے ہم کیا کرتے ہیں رقوب میں گھڑنوں کے اوپر رکھتے ہیں ہاتھوں کو عبداللہ بن مسعود باقی صحابہ بھی گھڑنوں کے اوپر رکھتے تھے لیکن پرانا مسئلہ یہ تھا عبداللہ بن مسعود اسی پہ قائم رہے ان کو حدیث نہیں پہنچ سکتے یا اس حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے وہ اسی طرح گھڑنوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر رکھتے تھے تو کیا کوئی آج صحابہ رسول کی اس بات کو آنکھیں بند کر کے مانتا ہے نہیں جب ابو موسیٰ اشری کی نہیں مانی جائے گی عبداللہ بن مسعود کی نہیں مانی جائے گی علی بن عبی طالب کی نہیں مانی جائے گی پھر کون ہے کون ہے جس کو ہم امام بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں مانیں گے بس ایک بندے کی ہر بات کو مانیں یہ کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے جب کوئی بات نہیں آتی جب ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں لوگ نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس آ کر حدیثیں پڑھتے ہیں کتاب اٹھا کر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں پھر ایک جواب دیا جاتا ہے دیکھو یہ ہر بات کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہر بار کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی بہت سی باتیں ایسی ہیری جو سینہ در سینہ چلتی رہی ابا سے تابین نے تابین سے تبا تابین نے تبا تابین سے احمدین نے پھر ہمارے اماموں نے اس کو لے لیا وہ کتابوں میں لکھی ہوئی کہتے ہیں تامل امت ہے ساری امت شروع سے لے کر آج تک یہی کرتی آئی ہے لہٰذا کوئی دلیل پوچھنے کی ہم سے ضرورت ہے نہیں دلیل نہ پوچھو ساری امت یہی کرتی آئی ہے جھوڑ پر مبنی پرابے گھنڈا ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں مفتی تارک مصور صاحب وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں جب کوئی دلیل نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ تامل امت ہے شروع سے امت ایسے کرتی آئی ہے اور ہمارے امام تک پہنچ گیا اب آپ سنج کی ضرورت نہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تامل امت ہے کیا امت جس چیز کو ہر دور میں قبول کرتی رہی ہے اور جس پر عمل کرتی رہی ہے وہ ہے کیا کہ وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے اور ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پوچھنا نہیں مولوی صاحب سے جو مرضی کرتے رہے سوال نہیں کرنا دلیل نہیں مانگنی امام بیقی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہلا دیتی ہے وہ حدیث مسئلہ حدیث کی حقاریت کو بتلا دیتی ہے وہ حدیث تقلید کے زن کو اتار دیتی ہے وہ حدیث امام بیقی رحمت اللہ علیہ چار سو اٹھامن ہجری میں فوت ہوئے ہیں پانچمی صدی ہجری میں فوت ہونے والے پانچمی صدی ہجری کے محطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً پانچ سو سال سند دیکھیں سند پیش کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا ہے کہتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ ہمارے استاد ابو عبداللہ الحافظ نہیں ہے حدیث پہ کالا حدیثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ السفار الزاہدو السفار الزاہدو املام من اصل کتابی کالا کالا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی جو ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی وہ کہتے ہیں سلیتو میں نے نماز پڑھی ایک دیر خلفہ ابو النعمانی محمد بن الفضل ابو النعمان محمد بن فضل جو میرے استاد تھے حدیث کے میں نے ان کی اقتدام نماز پڑھی نماز شروع کی تو انہوں نے رفو لدین کیا جب رکو کیا پھر رفو لدین کیا جب رکو سے سر اٹھایا تو پھر رفو لدین یہ امام بہکی کے دادا استاد ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو النعمان محمد بن فضل کے ساتھ نماز ادا کی نماز کے شروع میں رفو لدین کیا رکو جاتے رفو لدین کیا رکو سے سر اٹھاتے وقت رفو لدین کیا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کر لیا استاد جی رفائی بین کیوں کرتے ہو آپ کی مسجد کا امام ابو النعمان محمد بن فضل جیسے محدث سے بھی بڑا ہے محدثین کا طریقہ کیا ہے علماء امت کا طریقہ کیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا بتائیے آپ نے رفجدین کہوں سے لے لی دلیل دے مجھے وہ کہتے ہیں سلیت اخالفہ حماد ابن سیدہ میرے شاگرد میں نے اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑی بات کو سمجھنا ہے دلیل کا صدی ہے سوال بھی ہوا ہے جواب بھی دیا ہے دلیل کے ساتھ دیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑی کہتے ہیں انہوں نے بھی نماز کے شروع میں رکوب جاتے وقت رکوب سے سر اٹھاتے وقت تینوں مقامات پر رفع گیا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد بن زید سے پوچھ لیا مسلمانوں کا مومنوں کا طریقہ کیا ہے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی کہتا ہے کان بند کر کے آنکھیں بند کر کے پاس مانتے گلے جو وہاں بھی ہونے لگ گئے تو سوال کرتے ہو الادیس ہونے لگے ہو کہتے ہیں میں نے حماد بن زید بہت بڑے مہدیس ہے اپنے دور کے بہت بڑے مہدیس ہے ان سے سوال کر لیا استاد جی دلیل کیا ہے دلیل نہ ہو رہا انہوں نے کیا کہا سلیتو خلفا ایوب السختیانی میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی ایوب سختیانی تابعی ہیں ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی میں ان کو دیکھتا تھا وہ نماز شروع کرتے وقت نماز رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے تیروں مقامات پر فَسَعَلْتُهُ میں نے اس سے پوچھ لیا ایوب السختیانی جیسے عظیم الشران مہدیس سے سوال کر لیا استاد جی اب بہت بڑے مہدیس ہیں لیکن دلیل لائیے دلیل دیتیئے رفع دین کیوں کرتے ہیں پوچھ لیا میں نے جب میں نے پوچھا تو ایوب سختیانی کہتے ہیں رأیتو عطا ابنہ عدی رباہ میں نے عطا ابن عدی رباہ کو دیکھا جلیل قدر تابی ہے جلیل قدر تابی عطا ابن عدی رباہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا یرفع یدئی ہی ازافتہ تاہ سلات وعیزہ رکا وعیزہ رفع رسوں نے نماز کے شروع میں رکوع جاتے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے تو کیا بس اسی پہ گزارہ کر لیا یہ امام عطا ابن عدی رباہ امام ابو عنیفہ کے استاز ہیں امام عطا ابن عدی رباہ امام ابو عنیفہ کے استاز ہیں شاگرد کہتے ہیں ایوب سختیانی میں نے عطا ابن عدی رباہ سے پوچھ لیا دلیل نہ ہو لی آج کہتے ہیں فقہ حنفی کے بارے میں نہ پوچھو بس سارا علم امام ابو عنیفہ کے پاس تھا انہوں نے جو کچھ کہہ دیا درست نہیں سوال نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا امام ابو عنیفہ کے استاز سے ہو سکتا ہے اور آگے چلو جب عطا ابن عدی رباہ سے پوچھا شاگرد ایوب سختیانی نے استازی دلیل لاؤ دلیل کیا ہے رفجدین کیوں کرتے ہو اور انہوں نے کہا سلیتو خلفہ عبداللہ ابن زبیری میں نے نبی پاک کے صحابی عبداللہ بن زبیر کی اقتداب نواز پڑی عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں وہ نماز کے شروع میں بھی رفجدین کرتے رکو جاتے بھی رفجدین کرتے صحابی رسول ہیں لیکن شاگرد جو ہے عطا ابن عبیر باہ کہتے فسالتو میں نے اپنے استاز صحابی رسول عبداللہ بن زبیر سے بھی پوچھ لیا آپ صحابی ضرور ہے لیکن مجھے دلیل دو آپ کے رفجدین کرنے کی دلیل کیا ہے انہوں نے کہا سلیتو خلفہ عبی بکلی صدیق رضی اللہ عنہ میں نے اپنے نالا خلیفہ راشد اول ابو بکر صدیق کی اقتدام نماز پڑی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا نماز کے شروع میں بھی رفجدین کرتے رکو جاتے بھی سر اٹھاتے بھی رفجدین کرتے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑی سب سے آخری نماز جو مسجد میں آپ نے پڑی اس نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے نبی پاک بیٹے ہوئے تھے ابو بکر کھڑے ہوئے تھے ابو بکر صدیق کو حکم ہوا نماز پڑھانے کا ہاتھ رکھ کے آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے مسجل میں تشریف علائے ابو بکر صدیق نے پیچھے ہڑنا چاہاں ابو بکر اپنی جگہ پر روکے رہو ابو بکر صدیق نے نماز میں اللہ کی تعریف کی سبحان اللہ یہ شان مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گیا آپ کے مسلحے پہ آپ کی موجودگی میں گھر آئی فرمایا ابو بکر تھیر جاؤ آپ آئے اور ابو بکر کی ایک جانب بیٹھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے آپ کی پیچھے پیچھے چاہ رہے اور ابو بکر چونکہ کھڑے تھے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ نو کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے یہ آخری نماز ہے جو مسجر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور صحابہ اکرام پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں پچھلی صحابہ میں بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے نماز میں کہ آپ نماز کیسے پڑھو صحیح بخاری کی حدیث ہے خباب رضی اللہ عنہ سے شاکرد نے پوچھ لیا آپ جو کہتے ہیں بڑی مثالیں ہیں جس حدیث کو اٹھاؤ خباب سے پوچھا آپ کہتے ہو کہ نماز میں قرآن کرنی ہے جاری سری نمازوں میں زورو اثر میں بھی زورو اثر میں بھی قرآن کرنی ہے آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی رات کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو خموشی سے ہوتی زورو اثر میں تو انچی پڑھا نہیں جاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا سوال ہے کہتے ہیں بستراب علیہ ہی آتی ہے خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے بھی آگے امامت کے مسلحے پہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اور آپ کی داری مبارک بڑی تھی جب آپ پڑھتے تو ہلتی تھی ہم کھانا کھاتے ہیں جن کی بڑی داریاں ہیں وہ ہلتی ہیں میری نہیں چھوٹی ہے اس لیے نہیں ہلتی جن کی بڑی داریاں ہیں وہ ہلتی ہیں بولنے سے بھی کھانا کھانے سے بھی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک ہل رہی ہوتی تھی ہمیں پتا چلتا کہ آپ کے رات کر رہے ہیں خموش نہیں کھڑے ہو تو سہاب اکرام پچھلی صفوں میں بھی کھڑے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے تھے تو کیا خیال ہے ابو بکر صدیق جیسا جانے ساتھ ساتھ کھڑا ہو کر بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں دیکھ رہا تھا کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی عبداللہ بن صبحر خود بھی صحابی ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی ایسا کیا نماز کے شروع میں بھی رفع دہن کیا اور پوچھ آتے سار اٹھاتے بھی ان سے پوچھ لیا نانا جی رفع دہن کہاں سے لیا ہے قال ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑی فقانا یرفہو جدہیز افتاتہ السلاتہ وائزہ رکا وائزہ رفع رخص رہو من اللہ کوئی میں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑی ہے کیا آخری نماز اس میں شامل تھی کہ نہیں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی رکو جاتے سار اٹھاتے رفع دہن کرتے تھے اس لیے ابو بکر صدیق بھی کرتا ہے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر سنت پر عمل کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کو صرف دیکھ کر نہیں ابو بکر صدیق سے حدیث سن کر عبداللہ بن زبیر بھی عمل کرتے ہیں حدیث سن کر سوال کرتے ہیں حدیث سننے سے پہلے اور سن کر پھر عمل کرتے ہیں سن کر پھر کوئی ہیلو ہو جد نہیں پھر عمل ہے عبداللہ بن زبیر سے عطا بن عبی رباس دیکھتے ہیں حدیث سنتے ہیں عمل شروع کرتے ہیں عطا بن عبی رباس سے عیوب سکتیانی حدیث سنتے ہیں عمل شروع کرتے ہیں عیوب سکتیانی سے حمار بن زہد دیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں حدیث سنتے ہیں عمل کرتے ہمار بن زہر سے ان کے شگر اب ان نومان محمد بن فضل سوال کرتے ہیں دلیل پوچھتے ہیں دلیل آتی ہے حدیث سنتے ہیں عمل کرتے ہیں اور یہ عمل پانچ سو سال تک امام بحقی رحمت اللہ دیدل سند کے ساتھ نقل ہوتا ہے یہ ہے تحمل اُبت سہاگا نے عمل کیا تابعین نے تبہ تابعین نے عیم الدین نے عمل کیا سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے آپ کی آپ کے پاس جسی دلیل نہیں ہوتی کہتے ہیں بس تحمل امت ہے آخری بات کرنے لگاؤ اس کے بعد سوالات کے لیے آپ کو اجازت ہوگی کہ جو بھی سوال آپ کا ہے مسئلہ جہر حدیث کے بارے میں اطاعت رسول کے بارے میں تکلیل کے بارے میں آپ سوال کر سکیں آخری بات ہمارے بھائیوں کی فقہ حنفی کی بڑی موتبر کتاب ہر بندے کو اس کا نام آتا ہے ہر عالم اسے پڑھتا پڑھاتا ہے جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے ہدایہ الہدایہ بڑی معروف اور بڑی بنیادی کتاب ہے ہر مدرس میں پڑھائی جاتے ہیں اور ہر حنفی مسجد میں آپ کو مل جائے ہدایہ اس میں کیا لکھا ہے بات یہ ہے کہ جب حدیث آئے اس پر عمل کرو حدیث نہ ملے سوال کرو دلیل مانگو لیکن ہمارے بھائیوں کہیں اہاں ایسا ہوتا نہیں بس جو کتاب پہ لکھ دیا گیا بڑوں نے کہہ دیا بس آنکھے من کر کے مات نوافل کا بیان ہے باب النوافل نوافل کا بیان تو کہتے ہیں السنط رکادانی قبل الفجر نوافل میں سب سے پہلے سنتیں ہیں کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد دو رکھتے ہیں یہ سنت ہے کہتے ہیں اثر سے پہلے چار ہیں چاہے تو دو پڑھ لیں ورکادانی بادل مغرب مغرب پہ بار دو رکھتے ہیں واربہ ان قبل علی شاہ کہتے ہیں سنت کیا ہے سنت ہے ایسا سے پہلے چار رکھتے پڑھنا کیا ہے سنت ہے ایسا سے پہلے چار رکھتے پڑھنا کیا ہے ہداہ میں لکھا ہے فکاہ ہنفی کی موت پر ترین کتاب ہے آج بھی آپ کسی ہنفی مسجد میں چلے جائیں ایسا کی سترہ رکھتے لکھی ہوگی نا سب سے پہلے چار سنتیں لکھی ہوتی اگر نہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدن ثابت آج جن کے علماء نے سر خبا لیا کتابیں پڑھنا کی حدیثیں تلاش کی کوئی جھوٹی روایت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سے پہلے چار سنتیں پڑھنے کی سنت کسے کہتے ہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کسے کہتے ہیں نبی پاک کا طریقہ ہدایہ میں لکھا ہے نبی پاک کا طریقہ ایسا سے پہلے چار رکھتے پڑھنے کا ہے ہم نے سوال کیا سارے حلفی علماء سر جوڑ کر بیٹھے کوئی جھوٹی سچی روایت ملی لیکن آج بھی مسجدوں میں کیا لکھا ہوئے چار سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضب علیہ متعمدن فالیت بھگو مکادہو من النار جس نے جان بوجھ کر مجھ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندیا کوئی جھوٹی بات منظوب کر دی ایک روایت کے الفاظ ہیں من قال علیہ مالم اکل جس نے میرے بارے میں وہ بات کہہ دی جو میں نے نہیں کی میرا عمل نہیں ہے میرا قول نہیں ہے میری حدیث نہیں ہے اس کو پتہ بھی چل گیا ہے پھر بھی میری طرف وہ بات منظوب کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جہانم بنا دی اس کا کیا مطلب ہے اندھی تقلید محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فروان آپ کی حدیث کوئی دلیل کچھ بھی نہیں بس جو امام نے کہہ دیا باس آنکھیں بند کر کے مان لیا ہے ہماری دعوت ہے فکر ہے تمام بھائیوں کو تمام ہمارے دوستوں کو آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمیں آپ سے ہمدرتی ہے کوئی دشمنی نہیں ہم نے کون سے ہے آپ سے کوئی کوئی زمینیں تقسیم کرنی ہے کوئی مکان ہم نے بانٹنے ہیں کیونسا جھگڑا ہے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آجیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے کہے ہیں میری امت کے لوگوں میں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں کیسے مسلمان کہہ رہتا ہے کہ مجھے تقلید کافی ہے میں اپنے امام کی بات ماننوں گا صحابہ نہیں مانتے سب سے بڑے کاری کی بار قرآن کے بارے میں چھوڑ دیتے ہیں کیوں وہ اس لئے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے قرآن کے خلاف ہے چھوڑ دی حدیث کے خلاف حلی بن نبی تعالیٰ کا فتوہ آئے ان کا فیصلہ آئے چھوڑ دیتے ہیں ابو موسیٰ شریح کا فتوہ آئے حدیث کے خلاف ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں میں اسے مانوں تو گمراہ ہو جاؤں میں نے کوئی گمراہ ہونا ہے اور ابو موسیٰ شریح بھی جب پتا چلتا ہے حدیث ایسے ہے تو چونچ رہاں کرتے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا دیا بھی چلو جس نے تقلید کرنی ابو موسیٰ کی کارلے جس نے میری کارلے بس چون کر کے پوچھو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں بھی جتے کوئی لگا ہے لگا رہے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے جو فقہ انفی کو مانتا ہے وہ فقہ انفی کی مطابق عمل کرتا رہے جو فلان فقہ کو مانتا ہے فلان پر عمل کرتا رہے اگر کوئی ذات اور ہستی اس کائنات میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضی ہوتی جس کی ہر بات کو مان لینا ہوتا انکھیں بند کر کے وہ صحابہ اکرام کی ہستی وہ بکر صدیق وہ عمر فاروق وہ عثمانِ گھنی وہ علیہ مرتضی وہ طلاع زبیر وہ اشرا مبشرا وہ بدر احد والے وہ صلاح دیبیہ والے فتح مکہ والے خیبر و ہنین والے وہ ہوتے اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی ہیسی ہستی نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے